نبدأ بالقسم الأول المسائل الأربع سب سے پہلے جو پرتم چیز ہے ہم مسائل ثلاثہ کے ذریعے شروع کریں گے المسائل الأربع مسائل الأربع کے ذریعے شروع کریں گے نعم المسائل الأولى اولا لابد ان نتعلم سب سے پہلی چیز جس کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے فَإِذَا تَعْلَمْنَا لَابُدْ أَن نَعْمَلْ بِهَذَا الَّذِي تَعْلَمْنَا حَتَّى اجْتَمِعْ الْعِلْمَ عَلْعَمَلْ جب ہم نے ان تمام چیزوں کا گیان ارجد کر لیا تو ہمارے لئے اپری ہارج ہے ضروری ہے آبشیک ہے کہ ہم اس پر عمل کریں نعم وَإِذَا تَعْلَمْنَا وَعَمِلْنَا لَابُدْ أَن نَدْعُوْ إِلَى هَذَا الَّذِي تَعْلَمْنَا وَعَمِلْنَا بِهِ جب ہم نے گیان ارجد کر لیا اس پر عمل کر لیا تو اس کے بعد ہمارے لئے آبشیک ہے کہ ہم اس کی طرف لوگوں کو بلائیں دعوت دیں نعم اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے گیان ارجد کر لیا اس پر عمل کر لیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی تو اس راہ میں جو کٹھنائیاں ہم کو بلے اس کے لئے ہم سہن شیلتہ اختیار کریں ہم اس کو سہن کریں نَسْنَعْهَذَا فِي الدُّنْيَا بِإِذْنِ اللَّهِ نُجِبْعَ نَسْلَةَ الْقَبْرِ اگر ہم دنیا میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھال لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے قبر میں ہم وہ تین سوال جو کیے جائیں گے ہم سے اس کا ہم جواب دے دیں گے نعم الدلیل على مسائل الاربع سورة العصر یہ جو مسائل الاربع کی جو بھی بات چل لی ہے اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورة عصر میں نعم فَأَقْسَمَ اللَّهِ سبحانہ وتعالی في هذه السورة اللہ رب العالمين نے اس سورة کے اندر قسم کھائی ہے سمیں کی زمانے کی کہ جتنے بھی معنوں ہیں سنسار میں وہ سبھی گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان تین باتوں پر عمل کرتے ہیں جس کا ابھی ذکر کیا گیا موسیقی